بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ جس کی ذات سراپہ رحمت ہے اور جس کی شفقت ہم سب پر عبدی ہے دسویں کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے بیالو جی کا سبجیکٹ ہے سٹوڈنٹ آج ہم سٹڈی کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 15 کا ٹاپک ہے ہمارے پاس ورسل کرک مارڈل آف ڈی ای نے سٹوڈنٹ ورسل کرک نے جو ہے یہ مارڈل 1953 میں پیش کیا تھا اور ڈی ای نے چونکہ ڈی ای نے ڈی آکسی رائیبون نیوکلین اسٹ کو کہتے ہیں کیا ہوتا ہے ڈی ای نے سٹوڈنٹ ڈی ای نے جو ہے ایک ڈبل سٹینڈرڈ مالی پول ہوتا ہے یعنی کہ ایک آپ لارڈر مالی پول کہہ سکتے ہیں یہ کہاں پائے جاتے ہیں اس کی لوکیشن سیل کے نیوکلیس میں ہوتی ہے اور سیل کے اندر کی جتنی بھی جینیٹک انفرمیشن ہوتی ہے وہ ساری جو ہے ڈی ای نے کے پاس ہوتی ہے جو نسل در نسل منتقل کی جاتی ہے اور اس لئے اس کو جو ہے جینیٹک کوڈ آف لائیب بھی کہتے ہیں اور سٹوڈنٹ یہ جو ہے لارڈر مالی پول جو جس کو میں ڈبل جو ہے ایک ہیلکس کے طور پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اس کا میں نے سکچ کر نئی کوشش کی مرڈل کو اسٹوڈنٹ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ایک چین یہ ہوتی ہے اور ایک چین یہ ہوتی ہے یہ ڈبل چین یہ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیک بون بیک بون کس چیز پر مشتمل ہوتی ہے وہ فاسٹ ایف اور پینٹلو سوگر پر مشتمل ہوتی ہے اور دمیہ اندر اس کے جو ہے آپ کو یہ جو دھاگرمہ ساکتے نظر آ رہی ہیں یہ اور یہ دھاگرمہ ساکتے ہیں جو ایک دوسرے کپر پر کھاتے بھی نظر آ رہی ہیں میں ان کو جو ہے نائٹروجن بیسیس کا جاتا ہے نائٹروجن بیسیس کا جاتا ہے اور یہ بچو نور ہوتی رہی ہیں اردینینہ پر مشتمل ہوتی ہے Division پر مشتمل ہوتی ہیں 我跟你 وانین پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سائیٹوسین پر مشتمل ہوتی ہیں اور یہ جو ہوتی ہے آپس میں جوڑے بنا کر ایک دوسرے کپرر ہے ، مرسینت پر مرسیتوں kilometer کے ولی chute بانڈنگ کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ جو نیوکلو ٹائٹس ہے یہ مشکل ہوتا ہے نائٹروجن بیس پر فاسفیڈ گروپ پر اور پینٹو شگر پر اور یہ جو ہے آپ اس طرح سے مثال کے طور پر ایڈینین ہے یہ ڈبل بانڈنگ کرتی ہے ڈبل بانڈنگ بناتی ہے کس کے ساتھ فیمین کے ساتھ گوانی ٹپل بانڈ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے کس کے ساتھ سائٹوسین مہرنین کی ساتھ سائٹوسین سائٹوسین ٹپل بانڈ کے ساتھ کبھانی کے ساتھ تھامین ٹھو ٹپل بانڈ کے ساتھ ایڈینین کے ساتھ اور ایڈینین ٹپل بانڈ کے ساتھ مہرنین کے ساتھ ساتھ جو ہوا میں ہیڈروجن بانڈنگ کرتی ہیں اس طریقے سے اللہ ٹی بیس مکمل ہوتی ہے کس نے وہ کیا ہوتی ہے چونکہ سر گیہ نے میں پروٹینز کی تیاری بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اس میں کیونکہ تمام تر جینیٹکس انفرمیشن ہوتی ہے اور یہ ساری انفرمیشن جو ہے وہ نسل در نسل منتقل کی جاتی ہے کس طریقے سے میں سادہ سے لفظوں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسے انسان کے یا جانروں کے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی تمام تر خصوصیات اپنی نسل کے در منتقل ہوتی ہیں مسار کے طور پر اگر کسی پیرنٹس کا قادر لمبے ہیں تو ان کی آنے والی نسل کے بھی قادر لمبے ہوں گے اسی طریقے سے جو ہے کلر کا بھی اثرات پڑتے ہیں آنکھوں کا رنگ بالوں کا کلر ہاتھ اور انسان کی جو باڈی ہوتی ہے جسامت کیسی ہوتی ہے وہ ساری جو ہے اسی تمام تر خصوصیات جینیٹک خصوصیات وہ آنے والی نسلوں پر جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے اس لیے اس کو سٹوڈنٹ ہم کہتے ہیں جنیٹک کوڈ آفرائی بھی ہم اس کو کہتے ہیں اور سٹوڈنٹ یہ جو ہے نائنٹی فیفٹی تھری میں بڑسن اور کرک نے جو ہے یہ مارل پیش کیا تھا اور اس کو لازر مالوپور کہتے ہیں چھوڑے چھوڑے مالوپور سے مل کر بنتی ہے جس کو نوکلوٹائٹس کہتے ہیں اور اس کو جو ہے بیک بون کہتے ہیں اور یہ نائٹروجنی درمیان کے اندر جو ہے جو آپ کو دھادرما ساکتے نظر آتی ہیں اس کو جو ہے نائٹروجن بیس کہتے ہیں اور سٹوڈنٹ یہ جو ہے ایک ڈبل ہیلکس کے طور پر نظر آتا ہے یعنی کہ ایک آپ جو ہے خامدار اس کو سپرنگ بھی کہہ سکتے ہیں سٹوڈنٹ مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ آگے ہوگی انشانتا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تینکیو بیری ملتے ہیں 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 ملتے ہیں